موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گواہ در سی پیک ناظرین گلگت اور سکردو صرف دو خوبصورتی کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ میشت اور تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے اہم ترین علاقے ہیں کیونکہ یہ دنیا کے اہم ترین علاقوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مثال کے طور پر گلگت بلتستان کے شمال مغرب میں افغانستان کی واخان کی پٹی ہے جو گلگت بلتستان کو تاج کے ساتھ سے الگ کر دیتی ہے جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبت سنکیان کا علاقہ ہے لیکن اس قدر اہمیت کی باوجود یہاں سڑکوں کا فقدان ہے سی پیک کے تحت بہت سے منصوبے بنے اور مکمل ہوئے اور مزیدار بات یہ ہے کہ اب ایک اور اہم ترین روڈ سکردو گلگت روڈ پاکستان میں دھوم مچانے کو تیار ہے جو ان علاقے کی محشد کو بدل دینے کے مترادف ہے یہ روڈ دوہزار سترہ میں شروع ہوا بلتستان کے دس لاکھ نفوس کی عبادی کی شہرہ کے حامل یہ شہرہ یہاں عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دے رہی ہے اس شہرہ کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لکھایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی بلند ترین اور موت کو دعوت دینے والی خطرناک ترین محاذ چنگ جو پاک بھارت اور باؤنڈری وال پر واقعہ ہے اسی شہرہ سے گزر کر جاتے ہیں دنیا کے درجن سے زائد معروف پہاڑی چوٹیاں اہم سیاہتی مقام شنگریلا لیک سدپرہ لیک دنیا کی چھت دلسائی کا بھی واحد زمینی دعصہ اسی شہرہ کے ذریعے ہے یہ سٹیٹیشپ اہمیت کے اعتبار سے پاکستان کے لیے نہائیت ہی اہمیت کی حامل ہے سیاہ چنگ جیسے اہم ترین محاذ پر جانے کا یہ واحد راستہ ہے بلا شبہ یہ سڑک دنیا کے اجائے بات میں سے ایک ہے گلگل سکردو روڈ جسے جگلوڈ سکردو روڈ سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اسلامباز سے جگلوڈ تک سڑکی تعمیر مکمل ہے اسے آگے روڈ ایک انقلاب بن جائے گا اور لگ بھگ 33 ارب روپے کے اس اہم منصوبے کا ٹھیکہ ایف ڈیوی او کے پاس ہے شہرہ کی چڑائی 35 سے 40 فٹ ہے اور سڑک کے اعتراف میں 2.5 میٹر شولڈ جگہ بھی رکھی گئی ہے شہرہ کی خوبصورتی کے لیے ایف ڈیوی او نے سڑک کے کنارے دیواروں پر سیاحتی مقامات کے تصاویر آویزہ کرنے کا صلصہ بھی شروع کر دیا ہے واضح رہے پہلی والی سکردو روڈ کے چھوڑائے بمشکل 16 سے 20 فٹ کے درمیان ہے لیکن نئے منصوبے کی تکمیل کے بعد یہ شہرہ پاکستان کی خوبصورت ترین شہرہوں میں شمار ہوگی پاکستان کا اہم ترین علاقہ گلگل بلتستان کا علاقہ ہے ایک ایسی خطے میں موجود ہے جس کی جغرافیہ سیاسی اور دفاعی نکتہ نظر سے بہت اہمیت ہے اس کے سرحدے بھارت چین اور وہاں کے مقام پہ وستی ایشیا سے ملتی ہیں یہ پاکستان کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں ملکی سیاحت کے 75 فیصد بواقع موجود ہیں پاکستان کے اس دور دراز پسے ماندہ علاقہ میں دنیا کی چودہ میں سے پانچ اونچی آٹھ ہزار میٹر سے اونچی چھوڑیاں موجود ہیں بڑے بڑے گلیشز، سیاحت چین، دنیا کا بلند تری محال جنگ، بلتورہ، کنکارڈیا اور حیث پر موجود ہیں دیو سائے خوبصورت شپشر جھیل، عطابات جھیل، مناظر فطرت، پاکستان کا سفتے بڑا دریاہ دریاہ سنگ اور مختی بادیوں میں موجود خوبصورت دریاہ اور مہمان نواز پور امن اور محبت رکھنے والے لوگ رہتے ہیں آزادی کے بعد یہ علاقہ براہ راست مرکز کے زیرے انتظام رہا اور ہر حکومت نے علاقوں کی ترقی کی طرف توجہ دی گلگر سکرڈو روڈ، سکرڈو چاچین روڈ انیس سو چھتر میں پہلی مواصلات کا نظام، سپیشل کمیونکیشن اورگنازیشنز اور پی ڈی و ڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے نورڈن ایڈیاز ورکس اورگنازیشن قائم کیا یہاں تک کہ صحت اور تعلیم کے محکمے بھی فوج کے حوالے کر دیا گیا اور ان کے بڑے اچھے نتائج نکلے بعد ازاں این اے ڈی و کو ختم کر دیا گیا لیکن ایپ ڈی و او ابھی بھی شہرات کی تعمیر میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اے سی او ابھی بھی بہترین مواصلاتی نظام فرام کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے دو ازاہ نو میں جی بی کو سلف ایمپارمنٹ آرڈر کے تحت ایک انتظامی صوبہ بنایا گیا اور دو صوبائی حکومتیں اپنی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو بڑے کام شروع کیے گئے تھے ان کی لیے موجودہ وفاقی حکومت باقاعدہ فنڈز جاری کر رہی ہے اس کے نتیجے میں جگلوٹ سکردو روڈ پائے تکمیل کو پہنچیں اور اب گلگت اور سکردو کے درمیان کا سفر پانچ گھنٹے سے کم ہو کر تین گھنٹے کا رہ گیا ہے بلدستان کے عوام کے لیے اس سڑک کی تعمیر کا کام زندگی اور موت کا مسئلہ ہے دفاعی لحاظ سے بھی سڑکی بہت اہمیت ہیں وفاقی حکومتی جی بی کی صوبائی حکومت کے لیے دو سو ستر ارپی کا ایک اقتصادی پیکش دیا جس پر عمل درامہ شروع ہو چکا ہے اور مختلف مرحلوں میں کام جاری ہے اس میں تا بنائی بزلی کے بڑے بڑے منصوبے دیا میر بھاشا ڈائم مختلف علاقوں میں بڑے بڑے حصفتال میڈیکل کالجز اور انجنرنگ یونیورسٹیز اور ٹیکنک کنیداروں کو قیام کے منصوبے شامل ہیں گلگت اور سکردو میں ڈیویلپنٹ آثورٹیز قائم کی گئے تاکہ دونوں بڑے شہروں میں شہریوں کو زندگی کی تمام سخولیات پرام کرنے کے لیے منصوبے شروع کیے گئے جن میں بڑے منصوبے شامل ہیں مختلف علاقوں میں بڑے بھجلی گھروں کو قیام کے ساسا گواری، گانگشے، شگر ٹینک، سکردو، ڈرائیویشن پروجیکٹ سکردو، پالی ٹینک، انسٹیٹوٹ اور میڈیکل کالجز کردو کے قیام کے لیے کام جاری ہے اربورو پہ ان منصوبوں پر خرچ گئے جا رہے ہیں گلگت اور دیامیر دویین کے علاقوں میں بڑے بڑے منصوبوں پر عمل درامت کیا جا رہا ہے سکردو میں دو سو پچاس پیٹس کا ہسپٹل بن رہا ہے سکردو ائرپورٹ پہ دو ہزار اکیس میں ملک کے مختلف شہروں سے روزانہ چار سے چھے پروازے چلائی گئیں اسے طرح ملکی تاجر، سیاہ اور سرمایہ کاروں کی تصیر تعدا سکردو آئی اور ان کو یہاں سرمایہ کاری خصوصاً سیاحت کے شعبے میں شروع کرنے والے مختلف چیزوں کا جائزہ لینے کا موقع بھی دیا گیا وزیراعظم پاکستان نے سکردو کو پاکستان کا سیاحتی ادار الحکومت قرار دیا اور سونہ دسمبر دو ہزار اکیس کو وزیراعظم عمران خان نے سکردو کے دورے کے وقت سکردو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا بقاعدہ افتتاہ بھی کیا اس سال دو ہزار بائیس میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی پروازے بھی سکردو کے لیے شروع ہوئیں اس دہاں بغیر کسی رفاوٹ کے باہر کی دنیا سے بھی سرمایہ کار اور سیاحت جی بی پہنچے سکردو جی بی کا سرمایہ کاری تجارتی اور سیاحتی مرکز بن جائے گا جیگلوٹس کردو روڈ کی تکمیل کے بعد سے بھی ان علاقوں کے طرف بین الاقوامی خصوصاً قومی سیاحتوں کی عام دورفت کا سلسلہ بڑھ گیا دو ہزار اکیس میں سیاہوں کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا اور ہوتلنگ اور ٹرانسپورٹ کا کاروبار چمک گیا لوگوں گیس ہاؤسز پر آئے اور جہاں ممکن نہیں ہوا گھروں کے کمروں کو سیاہوں کو قرائج پر دے کر خوب کمائیا دو ہزار بائیس میں یہ سلسلہ تین گناہ بڑھ سکتا ہے کول ڈیزرڈ ریلی کو بھی کرونا کی وباہ کی وجہ سے دو ہزار بیس میں نہ ہو سکی برنہ اس ریلی کے وجہ سے بھی ان علاقوں کی احمد بڑھ چکی ہوتی پہلے سکردو شہر کے سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی تھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے ایک برا منظر پیش کرتی لیکن دو ہزار ایک رس میں جی بی کی حکومت نے سکردو کی سڑکوں کی ری کاپٹنگ کے لیے 33 کروڑ روپے فراہم کیا اور مقرر شدہ اہداف سے پہلے ہی قلیل مدت میں خوبصورت سڑکیں بن گی جس سکردو کے شہریوں کے لیے ایک تحفے سے کمنا تھا یہ بہت بڑا منصوبہ ہوگا جسے پاکستان اور چین کے درمیان براہ راست رابطہ قائم ہو جائے گا یورکنگ چین اور لوڈاکھ کے درمیان پرانے وقتوں میں یہ راست لوگ سمال کیا کرتے تھے سردی تجارت بھی ہوا کرتی تھی لیکن گلیشویس کے بڑھنے کی وجہ سے بعد میں یہ تاریخی راست بند ہوا اب اس بڑے منصوبے میں چین کی مالی اور ٹکنیک کی مدد کی ضرورت ہوگی جو یقیناً چین فراہم کرے گا کیونکہ اس شہرہ کے بننے کے بعد گوادر تک چین کے لیے رسائی نزدیک اور آسان ہو جائے گی اس سڑک کے علاوہ جی بی کو اسور اور مزفرہ بار سے ملانے والے انٹر اور پرویشنل ٹرانسپورڈ کی جلد رہانی کے لیے پچاسی کلومیٹر کے سڑک کی تعمیر کے لیے اسور اور سکردو میں زمینوں کے حصول کا کام شروع ہو چکا ہے پانچ ارب ستائیس فرور روپے کے اس منصوبے سے آزاد کشمیر اور سکردو کے درمیان رابطہ ہوگا جس سے سفر آسان اور نزیخ ہو جائے گا ایک دوسرے کے علاقوں میں آنے جانے اور ایک دوسرے کے کلچر کو دیکھنے اور قومی ایک جہدی کو فروغ دینے کا وسیلہ بنے گا ادھر دیامیر بھاشا ٹین کی تعمیر کے لیے تنازات ختم ہو چکے ہیں زمین کے معافضے ادا کیے گئے ہیں اور جلد تعمیراتی کام کا آغاز ہو لے والا ہے گلگل بلترسان میں وقفا کی حکومت میں صوبائی حکومت کے لیے چار ہزار نئی اسامیوں کی بھی منظوری دی ہے اس سے ان کے علاقوں کے مختلف حسبتال اور تعلیمی اداروں میں بہتری آئے گی اور بیرزکاری کے خاتمے کو بھی بڑی مدد ملے گی ناصرین آپس کردو گلگت روڈ اور دیگر روڈز جو اس علاقے میں بند رہے ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں جو بھی رائے رہے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کھا کر ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز فرق بولیا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی